مطلب پولنگ سٹیشنز ہیں ان فرکوں کو منتخب کیا جائے ان گلیوں کو منتخب کیا جائے تو میں وہاں سے گزرتا رہا تو وہ بہت ریزنیبل طریقے کے ساتھ مجھے ووٹروں کی تعداد باہرات ہوئی نظر آئی تو اچھا ترنوٹ ہوا اچھا اس کے ساتھ جو یہ اپریشن تھا کہ ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو آنے نہیں دیا جائے گا یہ بھی صریح سے باتت ثابت ہوا ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیمپ لگے ہوئے تھے پرچیاں مر رہی ہی تھیں وہاں بھی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے سارا کچھ ہو رہا تھا تو مجھے ایک الیکشن میں جو سہت من جانا مقابلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہوا نظر آیا بات ہی ہوتی ہے کہ قانون تو قانون ہے اگر کوئی قانون کی لپیٹ میں آیا ہے کوئی قانون شکری نہیں کر بیٹھا ہے تو اس نے تو اس کی سزا بھگت نہیں اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے تو معاشرے کے اندر لوگوں میں یہ شعور ہے کہ ہم نے ووٹ کاسٹ رو کرنا ہے یہ جو کمپین چلا دی گئی تھی پہلے جس میں بہت سارے میڈیا ہاؤسز پورے کے پورے شامل ہو گئے تھے پہلے سے تیہ ہے اور یہ ہوگا نکلنے نہیں دیا جائے گا ٹرنور کم رہے گا جیسے ہم آسان نے بتایا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کب تنی اتنا پرسنٹ بڑھ جائے گا سی پرسنٹ پر چلا جائے گا فلا ہو جائے گا وہ سارے اندیشے تھے خام خیالیاں تھیں ایک وش لسٹ ان کے اپنے ہوتی ہے ایسی طرح سے تو یہ اندازہ ہوا ہے میں انیم صاحب آپ کی طرف آنگی جیسے چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو ووٹ ڈالنے کا پورا حق تھا ان کے پولنگ ایجنٹس بھی بیٹھے گئے تھے پی ٹی آئی کے آپ کی ویل اپنی ہے جس کو مرضی ووٹ کاسٹ کریں اسی طرح سے صورتحال ہے یہ جو باتیں ہیں کہ کرن اوٹ زیادہ ہے عورتیں زیادہ نکلی ہیں یا برابر نکلی ہیں اور لائنیں ہیں یہ ساری باتیں جو ہے وہ اب تک تک کی جو لوجک اور بند تک پیش کی جاتی رہی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا میرا تذیرہ ہے میں کوئی ووٹ کے بیلد ووکس کے اندر تو میں نہیں جھانگ سکا لیکن یہ پولنگ سٹیشن میں آپ نے دیکھا ہے یا بات خوئی ہو پولنگ سٹیشن میں بھی آپ کسی سے پوچھیں تو وہ ایک مایوب سی بات ہوتی ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے اور وہ بتائے یا نہ بتائے اس کی مرضی ہوتی ہے لیکن جو شواہد ہیں جو observation ہے جو بزاہد نظر آرہا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ڈال رہے ہیں یا کم سے کم پی ٹی آئی کے ووٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو اگر پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالتا ہے تو آزاد امید بار زیادہ جیتیں گے اور اگر آزاد امید بار زیادہ جیتیں گے تو میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ مخلوق حکومت کے وزیراعظم نہیں ہوں گے تو اس لیے میاں نواز شریف کے وزیراعظم ہونے کے امکانات میں اضافہ نہیں ہو رہا یہ جو کراؤڈ لوگ باہر نکلے ہیں تو اس میں وہ بھی possibility ہے کہ میاں شباز شریف ہوں پرائم میسٹر یا پھر بلاول پرائم میسٹر ہو کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپیننٹ جیتیں گے ان کے بارے ایک تجزیہ ہے کہ شباز شریف کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے وزیراعظم کے لیے امید وار نماز شریف ہے نہیں شباز شریف کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اکثریت ہوئی 51% ووٹ ملے سیٹیں ملی تو میاں نواز شریف وزیراعظم ہوں گے ورنہ ہم مشاورت کریں گے میاں نواز شریف وزیراعظم نہیں ہوں گے مطلب he is not sure کہ انہیں اکثریت ساتھ اکثریت ملے گی یہ رات he was not sure اور انہوں نے کہا کہ اگر اکثریت نہ ملی تو میاں نواز شریف پرائم میسٹر نہیں ہوں گے تو اب میاں نواز شریف پرائم میسٹر نہیں ہوں گے تو پھر دو پرائم میسٹر اور سامنے آتے ہیں ایک تو شباز شریف پرائم میسٹر ہو سکتے ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کے جیتنے والے کینڈیٹ ہیں تو اس لئے اب دو امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ شباز شریف پرائم میسٹر ہو سکتے ہیں یا بلاول پرائم میسٹر ہو سکتے ہیں لباس شریف کے امکانات میں اضافہ نہیں ہوا کمی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا